اسلام علیکم ناظرین نیو اپسوڈ میں خوش آمدید اپسوڈ کے آقاس میں ہمیں کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب کائی لوگ ایک بر پھر بسے ہوتے ہیں بیڑ بکریاں کوئیں تلواریں بنانا سب وہی پرانے انداز لوہار کے دکان پر موجود اسمان سا پنگار جلا رہے ہوتے ہیں ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لوہا گرم ہونے کے بعد وہ تینوں تلوار بنانے کے لیے زرب پر زرب لگاتے ہیں ساتھ ساتھ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ کے نعرے پلند کرتے ہیں لوہے کو تلوار میں ڈھلتا ہوا دیکھ کر روحان کہتا ہے جب ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو لوہا بھی برداشت نہ کر سکا یہ بھی جھک کر ایمان لے آیا حین و حضور طلع الدین کہتا ہے جو لوہا ایمان نہ لائے وہ ترکو کی تلوار نہیں بنتا میرے بھائی اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمیں گھوڑے اور لوہا بطور توفہ عطا کیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم روح زمین پر اس کا لشکر بن گئے جب ہمارے اباؤ اجداد نے لوہے کے پہاڑ کو بگلایا تو وہ بہار کا دن تھا بہار ہمارے لئے فتح کی خوشخبری لاتی ہے اب رمضان المبارک اور نوروز ایک ساتھ آئے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم اپنے قبلے میں ان کو با خوبی محسوس کریں گے پھر عثمان صاحب لوہار سے کہتے ہیں یہ تلوار نوروز پر تیار ہونی چاہئے میں اس سے مراند اگن کا سر کٹوں گا فرینک راجہ پنار کے مقام پر آباد تھے شکار کا سیزن شروع ہو گیا ہے ہے نہ بران تو بران کہتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے بعد اور دو دن سے ان کے پیچھے ہیں وہ اس مقام کی طرف وڑھے اور قرارگاہ قائم کی لیکن انہوں نے حفاظتی تدبیر کی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ہم انہیں شکست نہیں دے پائے تو وہ پھر عمران کے پاس جائیں گے اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے اب ہم جہاد کریں گے وہ سوچیں گے کہ ہم مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں ادھر توران اور جیر کتائے کچھتی کر رہے ہوتے ہیں جب کے پاس کھڑے سپاہی ان کا خون گرماتے ہیں دونوں خوب زور آزمائی کرتے ہیں اور آخر کار توران جیر کتائے کو اٹھا کر پٹھا دیتا ہے جب کے پاس ہی سے غازی ایک بکری کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہتا ہے تم ہمارا کھانا بنو گی نہ دھوڑو نہ دھوڑو وہاں سے گزرتے ہوئے جب اپنے بابا کو نیچے پڑا ہوا دیکھتا ہے تو آ کر کہتا ہے آپ اتنا سارا کھانا کھاتے ہیں پھر بھی آپ مار کھا جاتے ہیں ٹھیک آہا ہے نا یہ کہتے ساتھ ہی وہ بکری کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور جیر کتائے توران کو دوسری طرف متوجہ کر کے اس کے اوپر آ جاتا ہے کچھ تھی کے بعد وہ دونوں پرجوش انداز میں گلے ملتے ہیں خودر آئکت اسمان صاحب کے گھوڑے کی کرتب سب کو دکھا رہا ہوتا ہے گھوڑے کے کرتب دیکھ کر قبیلے کی خواتین بچے اور بزرگ سب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اس لئے میں اسمان صاحب وہاں آتے ہیں اور گھوڑے کو پرجوش دیکھ کر کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبیلے نے نہ صرف خواتین کو بلکہ التوتان کو بھی خوش کیا اس کے حرکتیں دیکھو اس کے بیٹھنے کو دیکھو تو سنگر آگا کہتے ہیں ہر سرزمین جو اس نے اپنے شاندار قدموں سے روندی ہمارا وطن بن چکی ہے جو اب ان اسمان صاحب کہتے ہیں ہان سنگر آگا اس لئے اس کا نام التوتان ہے آئکت کے اشارہ کرتے ساتھ ایک گھوڑا خوبصورت انداز میں بیٹھ جاتا ہے وہ در خواتین بھی سلائی کڑھائی میں مصروف ہوتی ہیں اس لئے میں بالا ہتون وہاں آتی ہیں اور وہ بھی خواتین کی مدد کرنے لگ جاتی ہیں جبکہ غازی اسی بکری کے پیچھے باگتے ہوئے کہتا ہے تم میرے افتار کا کھانا بنو گے یہ دیکھر الجن اس سے کہتی ہے تم کہاں باگ رہی ہو تم روزے میں ہو تمہیں پسینہ آجائے گا غازی مگر غازی نہیں سنتا اور بکری کے پیچھے باگتے ہی چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر فاطمہ بھی اس کے پیچھ جاتی ہے ادھر الجم خاتون کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں کہ اس لئے میں ارحان وہاں پہ آتا ہے اور ان کی مدد کرنے لگ جاتا ہے بچوں کو کھلتا کھلتا ہوا دیکھ کر الجم کہتی ہے قبیلے کا ہر فرد پر جوش ہے اسمان صاحب نے خوب سوچا تو ارحان کہتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم نے قبیلے کو یاد کیا تم مجھے بتا رہی تھی کہ تم محلات میں نہیں پلی بڑھی یہاں آ کر تم نے ہماری اصلیت بھی دیکھ لی ہوگی الجم خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے دراصل میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم بات نہیں کر سکے حلو فرہ کی موت کے بعد تو ارحان ان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اس سب کے بارے میں بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے الچم خاتون ہر چیز واضح ہے مگر الچم خاتون کہتی ہیں میں بہت اداس محسوس کر رہی ہوں ارحان صاحب مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے تو ارحان کہتا ہے میں جانتا ہوں الچم میں نے ادالت میں حلو فرہ کو بچانے کی آپ کی کوشش دیکھی لیکن میں اس مسئلے پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا اور تم بھی اس کے بارے میں مزید اب نہیں سوچو گی ہم دونوں ایک ساتھ ایک نیا راستے پر نکل رہے ہیں ہماری شادی ہوگی ہمیں دونوں قبائل کے مستقبل کیلئے جو کرنا ہے کریں گے میں جو آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قبلے کے مفاد کے بارے میں ہی سوچیں اس خاندان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں جسے اب یہ ہم بنائیں گے تو الچم خاتون کہتی ہے اور ہان بے میں آپ سے بھی یہی پوچھتی ہوں اس خاندان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں جو بننے جا رہا ہے یہ کہتے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں اگلے منظر میں عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ جگہ بدلنے سے زرین سکون ملتا ہے اس لئے ہم اپنے قبلے میں آئے اللہ کا شکر ہے تو بالا خاتون کہتی ہیں اس بابرکت رمضان نے قبلے میں دوبارہ سے جان بخش دی جو ابن عثمان صاحب کہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ ہم یہی شادی کریں گے تو منون خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ حضور قبلے میں شادی زیادہ خوشگوار ہوگی پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں شکار کرنے نکلنا چاہیے کیونکہ یہ قبلے کی شانداری وعیات میں سے ایک ہے لیکن یہ شکار مختلف ہوگا ہم جانوروں کا نہیں بلکہ سلیمیوں کا شکار کریں گے اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا تو خواتین کہتی ہیں شکار مبارک ہو اس کے ساتھ یہ اسپان صاحب اور حاند اور سپائیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ سپائی محمد اور گونچا کو بالا خاتون اور علاودین کے سامنے لاتے ہیں محمد چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنی گرمیان کے محمد صاحب آپ سے اس کی قیمت وصول کیے بغیر چھوڑ دیں گے بولو علاودین تم بھی وہیں کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے رہو لیکن میں قسم کہاتا ہوں کہ میں یہ قیمت وصول کیے بغیر یہ معاملہ نہیں نبتاؤں گا بولو کیا ہوا تو بالا خاتون کہتی ہیں محمد بے چپ رہو اپنے جنگجوں کو لے کر مرکبلے سے نکل جاؤ اس پر محمد کہتا ہے میں نے کئی بار سوچا کہ آپ ٹھیک تھے لیکن میں غلط تھا اسمان صاحب نے اپنے مفادات کے خاطر سردے بازار کو کفار کے حوالے کر دیا بے گناہ جنگجوں کو قتل کروا دیا تم مجھے زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو اگر میں بنی گرمیان کا محمد بے ہوں تو میں یہ زمین تمہارے لئے تنگ کر دوں گا علاودین کہتا ہے یہ رہی زمین اور یہ رہے ہم اگر تمہاری طاقت اس کے لئے کافی ہے تو آزما کر دیکھ لو محمد اب دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ اس پائے محمد کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گونچہ کے ساتھ گوڑے پر سوار ہو جاتا ہے جاتے جاتے گونچہ کہتی ہے نہ تمہارے انصاف پر بروسہ کیا جا سکتا ہے اور نہ تمہارے رہم پر یہ دیکھر محمد کہتا ہے گونچہ تم اب بن سے بات کر رہی ہو اب سے تلوارے بولیں گی اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کو بلے سے روانہ ہو جاتے ہیں اور بالا حتون علاودین سے کہتی ہیں بیٹا جب تک ہم یہ نہ جاننے کہ عمران تیکن کو کھیتے کی قرارگاہ کے بارے میں کس نے تلا دی اس وقت تک ہم محمد پر بروسہ نہیں کر سکتے شاید ہم میں موجود غدار وہی ہو تو علاودین کہتا ہے وہ پاگل اور لا پرواہ ہے لیکن وہ غدار نہیں ہے ماں جو ابن بالا حتون کہتی ہے ہم دیکھیں گے اگر وہ غدار نہیں ہے تو اپنے جنگجو کو اکٹا کر کے عمران تیکن پر حملہ کرے گا لیکن اگر وہ غدار تھا اور اگر اس نے عمران کے ساتھ تعاون کیا اور کشمن ثبابندی کی پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو علاودین کہتا ہے مجھے پتا چل جائے گا کہ محمد کی صف میں کھڑا ہے تو بالا حتون کہتی ہے علاودین محمد اگر غداری کرتا ہے تو اس کا خون تمہارے لئے جائز ہے بیٹا یہ عثمان صاحب کا حکم ہے میں جانتی ہوں کہ یہ کام مشکل ہے لیکن تو علاودین کہتا ہے پتھر پر لکی رہ ماں کیونکہ یہ عثمان صاحب کا حکم ہے مزید یہ کہ غدار غدار ہی ہوتا ہے جو بھی ضروری ہوگا کیا جائے گا مجھے اجازت دیں یہ کہتے ہیں ساتھ علاودین سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اسے جاتا ہوگا دیکھ کر بالا حتون کہتی ہیں تمہارا امتحان بہت مشکل ہے بیٹا اللہ آپ کی راہیں آسان کرے جنگل میں عثمان صاحب اکیلے جھاڑیوں میں سے آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ درخت پر نشان دیکھ کر کہتے ہیں مل جائے گا مل جائے گا اس لئے میں ایک شخص پیچھے سے آ کر سلام پیش کرتا ہے اسمان صاحب کے جواب دینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق جب ہم نے فرنگیوں کو دیکھا تو میں ان میں گل مل گیا اسمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ مجھے تو وہ ایک خط اسمان صاحب کو دیتے ہوئے کہتا ہے میں نے ان کے تمام محیمات کیا لکھ دی ہیں مگر وہ اکیلے نہیں ہوں گے یہ سنتے ساتھ ہی اسمان صاحب پھٹ لے لیتے ہیں وہ شخص مزید کہتا ہے عمران دیکھنے انہیں قتلان کے ساتھ متعد ہو کر پیش کردنے کا حکم دیا ہے ان کی منعقات کل ہوگی پہلے قتلان کے ایک دستہ فرنگیوں کی قرارگاں میں آئے گا اسمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے قتلان کہاں ہے تو وہ شخص کہتا ہے ابھی تک ان کی کوئی معلومات نہیں ملے یہ سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں نرونی معلومات دی اب ہم بائیر کے معلومات اکٹی کر لیں گے ان سے علاقہ ہو جانا ہم آج داد تو جگہ کو تباہ کر دیں گے یہ سنتے ساتھ ہی اسمان صاحب بھی آگے بڑھ جاتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ کی اپسوڈ بھی استتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے ایک کلک کر دیں